صحابی اور غیر صحابی کے درمیان کیا توازن ہوا جی میں اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک کال نکل کر دیتا ہوں جسے مجدد الفسانی نے بھی اپنی مکتوبات میں اس کو ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں امام عاظم امام ابو عنیفہ کے شاگردیں اور بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے متقی ہیں خیر القرون کے لوگوں میں سے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کا مقام زیادہ ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا تو کچھ باتیں ہونے لگ گئی ہوگی نا کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں اور گفتگو کرنی شروع کر دی ہوگی تو پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں کس کا مقام زیادہ ہے ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے معاویہ اور میں نہیں معاویہ اور آپ نہیں معاویہ اور آج کا عالم نہیں معاویہ اور آج کا مورخ نہیں معاویہ اور آج کا مفقر نہیں معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے اور موازنہ کون کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان دونوں میں سے مقام کس کا بلند ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اوہ بھائی تم یہ پوچھتے ہو کہ مقام حضرت معاویہ کا زیادہ ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا زیادہ ہے الگبار اللہ داخلہ فی فرسے فی انفے فرسے معاویہ تم کہتے ہو معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور گھوڑے کی قدموں کے نیچے سے اس کے پاؤں کے نیچے سے جو غبار اڑتا تھا اور وہ غبار معاویہ کے ناک میں نہیں گھوڑے کے ناک میں وہ غبار داخل ہو جاتا تھا الگبار اللہ داخلہ فی انفے فرسے معاویہ جو غبار معاویہ کے گھوڑے کے نتھلوں میں جم جایا کرتا تھا کروڑوں عمر ابن عبدالعزیز اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اب آپ کو محسوس ہوا کہ صحابی کا مقام کتنا بلند ہوا اور صحابی کا درجہ کتنا محسوس ہوا محسوس ہوا محسوس ہوا